ہیں آزاد جمہو کشمیر میں جو قانون ساز اسمبلی ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد وہ قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کریں گی کشمیریوں کی سپورٹ کی ہے اور پاکستان میں بالخصوص گوشتہ جنہوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ کومیڈا پاکستان نے بھی اور بلال بٹو جو فرم اس سورتے انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا یونٹی نیشنز کے لیے کہ کشیسین ملک اس کی قید کے والے سے تو میں اسمت ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہندوستان کوئی ایسا برا قدم نہ اٹھائے کہ وہ کوئی ایسے حرکت کر بیٹھے صرف اپنے الیکشن جیتنے کے لیے اس کے لیے میں سمت ہوں کہ یہ میں کومیڈ کو پرامیسٹو صاحب کو بالخصوص یہ اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے آج اس سیشن کا اتمام کیا اور یاسین ملک صاحب کی دکھتر رضیہ سلطانان دی ڈائٹر آف کشمیر جس کو بھیکو ہوں گا اس وقت پورے ریاست جمع کشمیر کے محفوظہ جمع کشمیر کے لوگوں کی نمائنگی کریے اور اس کے جیفیڈل نہیں ہے اس کا سوال ہوگا ہم سب سے یہ سوال اس کا ہوگا کہ اس کے باپ کو اس کے باپ کی طرح جتنے بھی لوگ وہاں پہ قید جن پہ ظلم ہو رہا ہے وہ کب تک رہے گا ان کے ازادی کے لیے ازادی کے لیے ہم کیا قدم اٹھائیں گے تو میں ویلکم کرتا ہوں رضیہ سلطانہ صاحب کو جو یاسیر ملک صاحب کی بیٹی ہے یاسیر ملک صاحب کی میسز مشال ملک جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہے تو میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں وہ سپیکر گینرے میں بیٹھی ہوئی ہے تو اب میں گزارش کروں گا رضیہ سلطانہ صاحب ایسے کہ وہ اپنا خطاب جائے وہ آپ اسمبلی میں کرے یہ بڑی آنر کی بات ایک گیرہ سالہ بچی اس اسمبلی کے خطاب کر رہی ہے جو میں سمتے ہوں کہ یہ اس کا ہنگ بلتا ہے اس کے والد ہیں اس کے خواددان رجیتی مصیبتیں جی لی ہیں اس کو میں سمتے ہی حق بولتا ہوں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر جنت ہے جنت کسی کافر کو ملی ہے نا ملیے گی رسپیکٹڈ سپیکر اور وردی ممبرز اوزاد جمون کشمیر لجیسٹیٹیو اسمبلی اسلام علیکم جاملہ روزیہ سلطان جوکر این ملی کا ملی سے منہ بڑی آج روزیہ سلطان جاملہ اوزاد جمو اور کشمیر جمع کیا ملی ہے جن روزیہ ملی کے فى دل میں سے جان روزیہ ملی ہے جمع نس Billie رحل جان روزیہ تماما برزیاد جاملی جمعہ موسیقی 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 مظہر بارد مزہر بیشتر کشمیر کے لئے ہی سنید کیارا مجھے tier ہے اور مجھے پیر میں پیدا ہے کشمیر کے بارے میں ہائے ہائے وہ کشمیر کے بعد ہی شکل کردے تو مجھے کشمیر کے پیروف ہیر دیگر میں نے کہتے ہیں پیادم حافظ شمیر کہ ہتا اپنے دیگر کا حال دیگر موطیہ کو سبحانچ میں اگلائے دوسری ہوا ہے سوہ ب کا حملی تحافہ مطابعلہ کے زیادہ میراج دمکاتے ہی ڈیسی ڈیسی ملک ہم سبحانٹ ملک نے دوسری ایسی ڈیسی ملک کا توسطیق ہے ہم سبحانٹ ملک کا چین سبحانٹ کشمہ مجھے ہیں۔ مجھے کی طرح ہے بھی بھائی روزتراہی یادرہ رہے ہماری سببتے ہیں؟ مجھے کی طرح ہے؟ موسیقی مغیرات کے ساتھ نے چیز کے ساتھ کی کوئی لے جایدار کیا رہا میں چیز کے ساتھ کے ساتھ میں نے جائل خود براہ اجیدار ، جی دیکھ ٱھلا خود ، سہا نیجا ساتھ строی جائل فرام اور ڈیاتام اجتا میکنی دیگری اعلانات مجھے لکتا ہے ڈیاتام کو شما نہیں پر نیجھے اور ڈیاتام ٹھلاکھ بچی جائل ڈیوٹی پکھین کیا یاد اجتا ہے ڈیاتام کے ساتھ جامو و کشمیر ہم کیا چاہتے ہیں ہم لے کے رہیں گے انڈیا سے لیں گے ہریاسین ملک کی صاحبزادی آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کر رہی تھی ایک گیارہ سال کی بچی جس نے اس شیر سے اپنے خطاب کا آغاز کیا اس نے کہا کہ بھارت میں کشمیریوں کی انسانی حقوق سیاسی اور مذہبی حقوق کو جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں میں دو سال کی تھی جب میں نے والد کو قید میں ڈالا گیا اور ایک فیک کیس میں ان کے خلاف کاروائی کی گئی مودی جس طرح سے انڈیا میں اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے پوری دنیا کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اس موقعوں پہ اس کو فسسٹیٹ کیا اور یہاں پہ یہ موقع فرام کیا آپ کو یہ اسمبلی آپ کی اسمبلی اور یہ اسمبلی آپ کے باپ اور تمام کشمیریوں کے پیچھے کھڑی ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر ازاد ہوگا اور پاکستان کیسا بنے گا بہت شکریہ مزفر آباد صاحب نے براہ راز ملائزہ کیا حریت رہنما یاسین ملک کی صاحبزادی رضیہ سلطانہ نے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں خطاب کیا ہے آپ جی محمول کی کروائش ہوگی جاتی ہے تیسا آپ جواب دیں حریت رہنما یاسین ملک کی صاحبزادی آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کر رہی ان تھی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارت میں کشمیریوں کے انسانی حقوق سیاسی اور مذہبی حقوق کچھ جس طرح پامال کیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے میں دو سال کی تھی جب میرے والد کو قید میں ڈالا گیا اور ایک فیک کیس میں ان کے خلاف کاروائی اب بھی کی جا رہی ہے مودی جس طرح سے انڈیا میں اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے دنیا بھر کی تمام یومن رائٹس کی جو ارگنائزیشنز ہیں ان کو اس کے خلاف ایکشن لینا ہوگا مودی سرکار جس طرح سے انڈیا میں تمام اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کر رہی ہے ان تمام باتوں کا جائزہ لیا جانا چاہیے خاص طور پر انہوں نے حریت رہنما اپنے والد یعنی کی یاسین ملک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فیک کیس میں اندر ڈالا گیا اور آج تک ان کو قید کیا ہوا ہے